مسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ہوفولی آپ سبھی سوستہ ہی ہوں گے اور کومنٹ سیکس میں ضرور بتانا کہ گرمی کتنی ڈگری شلسی سے آپ کے علاقے میں تو بات کرتے ہیں جو آپ کا ریزلٹ ہے کون سا ریزلٹ جمہوری انویسٹی نے آؤٹ کیا ہے آج کے دن تو میں بتا دوں جو ری ایبولیشن ریزلٹ ہے تھرڈ سمیسٹر وہ بی ایڈ والوں کا ریزلٹ ہے جو جمہوری انویسٹی نے آناؤنس کیا ہے جس کے جو فرم لگے تھے وہ فروری دوہزار جو بھی اس کو لگے تھے اور آج ہی کے دن جمہوری انویسٹی وہ ریزلٹ آناؤنس کر دیا ہے اور بھی ہم بتانے والے ہیں کون سکس سمیسٹر کا ریزلٹ کب آئے گا اور کس طرح سے آپ کو تھرڈ سمیسٹر میں این ای پی میں جو ری ایبولیشن میں مارکس ملنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی میں یہ بتا دوں یہ جو آپ کے سکرین کے سامنے انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے اسے آپ فولو کر لیجئے اور کوئی بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈریکٹلی ہمیں یہاں پہ میسیج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پوائنٹ سے چھے میمبر ہیں جو اس اکاؤنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں انسٹرگرام کے اور وہ ضرور آپ کے میسیج کا ریپلائی ضرور دیں گے تو بی ایڈ کا ریزلٹ آپ کو جو پی ڈی ایف ہے ہمارے ٹیلی گرام جہر پر مل جائے گی ہمارے ٹیلی گرام جہر کا نام آل جمعر کشمیر ایڈوکیشن اور پاس پرسنٹیج کی پاس کرتے ہیں تو صرف سکسٹین پوائنٹ ٹو ون بچے ہی پاس ہو پائے ہیں جو بی ایڈ کا ریزلٹ ہے تھرڈ سمیسٹر ری ایولیشن کا ٹوٹل 111 سٹوڈنٹ نے بچوں نے رول کیا تھا جس میں سے صرف 38 سٹوڈنٹ ہی پاس ہو پائے ہیں باقی سبھی ریپیئر میں ہو چکے ہیں اور اب میں یہ بتانے والا ہوں آپ کا جو سکس سمیسٹر کا ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا کس ویک میں آئے گا کافی زیادہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارا جو ریزلٹ کب آئے گا جمہو یونیورسٹی والوں کو ایڈمیشن پی جی کے تو مل چکے ان کو نہیں اتنی پرابلم آ رہی لیکن جو کلسٹر یونیورسٹی اور ادر یونیورسٹی ہیں جو جمہو یونیورسٹی کا انٹر نہیں آتی ان میں جو سکس سمیسٹر کی مارکشی مانگ رہی مانگ رہے ہیں تو اس کارن سے کافی بچے پریشان ہیں اس کے ریزلٹ کے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ سیکنڈ یا فرسٹ ویک آف جولائی میں آنے والا ہے تو ریزلٹ آلموسٹ ریڈی ہو چ کیونکہ ہے بس آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اپلوڈ ہونے کی دیری میں ہیں تو جلدی آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا اور اس بار پاس پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں ایس سے چالیس کے بیچ میں پاس پرسنٹیج ہوگی آپ کی سکس سمیسٹر والوں کی ریگلر والوں کی اب بات کرتے ہیں این ای پی والوں کے لیے جو تھرڈ سمیسٹر اور فیفر سمیسٹر کا ری ایولیشن کا ریزلٹ کس طرح سے آئے گا کیا کون کون سے سبجیکٹ مدر پاس ہونے والے ہیں اور کس طرح سے ان کو مارکس ملیں گے تو میں بتا دوں جیسے مان لو فار اگزمپل کسی سٹوڈنس کے پانچوں کے پانچوں کیا فیل ہوئے ہیں تو اس نے کچھ آچھے بھی تو کیوں ہوں گے کہ انہوں نے اگر سارے کے سارے بڑھ دی ہے مطلب چاری بڑھ دی ہے مان لو تو ان میں سے تین یا دو یا ایک ضرور پاس ہوگا جمعی انویسٹی اس پر ضرور پاس کرے گی کچھ بڑے چینجز آئے ہیں جمعی انویسٹی کی طرف سے باقی لگ بگ سٹوڈنس پاس بھی ہونے لگے ہیں یہاں پہ لگ بگ 32 پرسنٹیج آپ کی آنے والی ہیں دونوں سمیسٹر میں لگ بگ سیم تک ہی آئے گا آپ کا ریابلیشن ریزلٹ جو آپ کی بات کرتا ہوں فرس سمیسٹر اینی پی اور تھرڈ سمیسٹر اینی پی کا ریابلیشن ریزلٹ ہے جس میں ہم نے انفرمیشن آپ کو بتائی ہے ہوفیلی آپ سبھی کو انفرمیشن اچھے لگی ہوگی اور چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ہ ساتھ اگر کمنٹ سیکشن میں نہیں مل رہا ہے تو ڈریکٹل انسٹرگرام پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہوفیلی آپ سبھی کا دینا چاہیے